عوض باللہ منشہ توانا جیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام کریں گے چپٹر فور روکس کی ٹوپک سیڈیمنٹری روکس اور میٹامورفک روکس کو سٹاڈی سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ کو یہاں سے ارٹ ایس ایس ایونیک پلانٹ ہمارا ارٹ چوہے نا وہ ایک بہت ہی یونیک قسم کا سیارہ ہے بہت ہی الگ تھلگ سا سیارہ ہے بہت ہی جوہے نا اللہ نے ایک خوبصولت سا سیارہ ہمیں بنایا ہے جو دوسروں سے بالکل مختلف ہے پانی کی پریزنس ہونا سیڈیمنٹری روکس کا سیارہ ہے سیڈیمنٹری روکس کا سیارہ ہے یہاں پر آپ سیڈیمنٹ روکس کیسے فورم ہوتی ہیں یہ کیسے بنتی ہیں ان کی فورمیشن کے بارے میں لکھاوا ہے پانی کی پریزنس ہونا اور ویڈر ایلیمنٹ ویڈر ایلیمنٹ کیا ہیں کہ موسم خراب ہو آنڈی طوفان بارش سلاب یہ ساری چیزیں کانٹریبیوٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کی سطح کے اوپر پانی بہ رہا ہے اس سرفیس کے اوپر پانی بہ کر کہیں سے جا رہا ہے مسلسل تو وہ وجہ بنتی ہے یہ دو چیزیں جو وجہ بن رہی ہیں سیڈیمنٹ روک کو کرنے کی اور اسی پروسس میں ویدرنگ بھی آ جاتی ہے اور ایروزن بھی آ جاتا ہے اب ویدرنگ کیسے آتی ہے کہ طوفان آ گیا آندھی چلی تو اس کی ریت اڑتی ہے نا جب پتھروں کے اوپر سے آہستہ ایروڈ ہوتی ہیں وہ پتھر تو یا پھر سلاب آتا ہے تو وہ نمی والے پتھر ہو کے اوپر سے خردرے ہو جاتے ہیں اور بھر بھرے ہو جاتے ہیں اور وہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہے مٹی ان کے اوپر سے تو اس کو ایروڈ یا ایروزن بولتے ہیں اور ویدرنگ کیسے افیکٹ کر رہی ہے اسی طرح سلاب لاکر طوفان لاکر ہاریکینز لاکر تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے مٹی کتنی زیادہ اڑتی جب آندھی ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے پتھروں کو اوپر سے خرید کے ان کی مٹی تو اڑا کر لے جاتی ہے آندھی جو ہوتی ہے جیسے ہی ریور اگر کسی راک کے اوپر سے گزر کر جا رہا ہے یا کوئی اوشن ہے اس راک کے اوپر یا اس کے اوپر کوئی گلیشیر موو آن کر رہا ہے یعنی اس کے اوپر سے گزرتا ہوا اس لئے پھو کر جا رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اپنے وزن کے ساتھ اس راک کو رگڑ مارتا ہوا اس کے اوپر سے جو سرفیس ہے اس پر سے ریت اور مٹی اتارتا ہوا ساتھ لے جائے گا اس طرح اس طرح وہ رگڑ کھاتے 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 راک جو ہے نا مٹی کی شکل میں آنا شروع ہو جائے گی راک ہر ایروڈیٹ گراجولی انٹو سمالر پارٹیکلز دیکھ گیٹ ٹرانسپورٹیڈ انڈ ڈیپوزٹیٹڈ اور یہی طریقہ ہے ان گلیشر سکاریور سکاریور سکاروشن یا بیدرنگ ایفیکٹ کا کہ جب بھی راکس جو ہے نا آہستہ آہستہ روڈ ہوتی ہیں آہستہ آہستہ جھڑتی ہیں یا آہستہ آہستہ ان کے پر بھر بھرا پانا تک خورتی ہیں وہ پانی کے زور سے یا آندھی کے ہوا کے زور سے یا گلیشر کے وزن سے تو وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ وہاں سے ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہیں پانی کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے پانی کے ذریعے بہ کر یا ہوا کے ذریعے اڑ کر کسی اور پلیس میں جا کر کٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں The accumulation and compactions of these particles over time from layers of rocks accumulation کیا ہے ان کا ایروڈ ہو کر ایک جگہ سے اڑ کر وہ جب وہاں سے اڑ گئی تو وہ جگہ صاف ہو گئی تو وہ accumulate ہو گئی اور آگے جا کے وہ compact ہو گئی کٹھی ہو گئی کسی اور جگہ ڈیپوزٹ ہو گئی اور ان کے اوپر تہ پہ تہ چڑھنی شروع ہو گئی ایک تہ ہوئی پھر دوسری تہ اس کے اوپر آگئی تو نیچے والی دب گئی اس کے اوپر نہیں تہ آگئی تو نیچے والی دب گئی اس طرح توہوں پہ تہ چڑھنی شروع ہو گئی تو یہ layers of rocks بڑے دیر کا سفر ہے یہ بہت سال لگے ہیں یہ سب ہونے میں اور اس دوران یہی صرف نہیں اگر کوئی مچھلی دریاں میں اگر راک کے اوپر آگئی ہے گر گئی ہے مر گئی ہے اس کے اوپر پانی کے اندر رہتے ہوئے تو اس کے اوپر جب layer چڑھے گی دوسری rocks کی particles کی تو وہ fossil ہو جائے گا اس کی باڈی جو ہوگی مچھلی کی یا اگر کوئی درخت یا کوئی لکڑی کا پیس ہیمٹی کے نیچے دب گیا تو وہ بھی فوسل کی شکل لے لے گا دونوں کے ریمینز یا فوسل جو ہے نا ان لیئرز کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں ویدھرنگ بریکس ٹاؤن اگزسٹنگ راکس انٹو سمالر فریکمنٹ دیکھت ترانسپورٹڈ بائی گریوٹی دوبارہ وہی بات کو کر رہے ہیں کہ جب آندھی تفان یا سلاب سے راکس کے اوپر سے جو وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے particles فریکمنٹ کی شکل میں فریکمنٹ ہوتے ہیں بجری ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ particles سے ذرا بڑے سائز کی ہوتی ہے particles تو دیکھیں نا بہت باریک ہوتا ہے بہت مایکرو ہوتا ہے تو جو فریکمنٹ ہوتی ہیں وہ ذرا موٹے موٹے پیس ہوتے ہیں پتھروں کے جیسے کہ آپ نے بجری دیکھی ہوئی ہے اس کو فریکمنٹ بولتے ہیں that get ٹرانسپورٹڈ بائی گریوٹی اب گریوٹی کے ذریعے بھی ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی رگڑ کھاتا وہ نیچے لے کر آیا اور نیچے ہی کیوں آ رہا ہے کیونکہ گریوٹی کی اٹریکشن کی وجہ سے وہ پتھر نیچے کی طرف گر رہے ہیں تو صرف ویدر یعنی ہوا آندھی اور سلاب کی وجہ سے یا دریار سمندروں کی وجہ سے نہیں یہ ایروزن ہوتا ہے اس کے علاوہ گریوٹی بھی انوالف ہے گریوٹی بھی ایک فیکٹر ہے کر نیچے آگی تو وہ اس کا حصہ بن گیا اب یہاں سے جب پانی کروس ہوتا آگے آئے گا تو وہ پھر اس جھیل کا حصہ بن جائیں گی پھر اس جھیل میں سے اس پلوے میں سے نکلتی نکلتی دریاؤں میں چلی جائیں گی تو یہ سفر جاری رہتا ہے آگے پڑھ لیتے ہیں ہم ونٹ اور وارٹر اوور ڈسٹنسز یعنی وہ اس گریوٹی کے ذریعے ونٹ کے ذریعے وارٹر کے ذریعے بہت بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں ویر دے آر ایونچلی ڈیپوزیٹڈ اور پھر وہ ڈیپوزیٹڈ جیسے دریاؤں کی مٹی تب سلاب آتا ہے تو وہ بینکس آف ریور کے اوپر وہ ایلویال سوائل کو چھوڑ جاتا ہے ڈیپوزیٹ آف ایلویال سوائل کا اس میں منرلز ہوتے ہیں بہت زیادہ تو وہ منرلز کہاں سے آتے ہیں وہ انہی پہاڑوں میں سے ہو کر آتے ہیں بڑے دور سے سفر تیہ کر کے دریاؤں میں وہ جو ہے نا میدانی علاقوں تک پہنچتے ہیں آگے ہم پڑھ لیتے ہیں اوور ٹائم دے لیئرز آف سیڈیمنٹ انڈرگو کمپیکشن کمپیکشن کیا ہے ایک کے اوپر دوسری لہر کا بیٹھ جانا اور نیچے کا دب جانا اس طرح وہ کمپیکٹ ہونا شروع ہوتی جیسے آپ ایک ہاتھ کو دوسری ہاتھ سے زور سے دبا دیتے ہیں تو وہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے یا آپ دو پیڑوں کو لیں آٹے کے اور ایک پیڑے کو پر ایک رکھ کر زور سے اوپر سے پریس کریں گے تو دونوں آپس میں جڑ جائیں گے اور ایک لیئر بن جائے گی ان کے اندر تو یہی کمپیکشن ہوتی ہے سیڈیمنٹ روک بنانے کے لئے نیچے آپ کو دکھایا گیا یہ لائم سٹون ہے ٹھیک ہے اریزونا یویسے کے علاقے میں یہ سینڈ سٹون ہے لائم سٹون نہیں ہے تو سینڈ سٹون کا آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح لیئرنگ ہوئی ہے لیئر پہ لیئر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو بہت ملینز آف ایئرز لگے ہیں اس طرح کی فورمیشن میں آنے کے لئے آگے چلتے ہیں ایک چھے یہ تو پڑھ لیا ہمیں وداو در پروسیس آف کمپیکشن سیڈیمنٹ وڈ ریمین ایس سوفٹ مڈ اور لوس سینڈ فور ملینز آف ایئرز اگر کمپیکشن نہ ہو تو وہ یا تو مڈ کی شکل میں رہیں کیچر اگر پانی میں ہے تو یا پھر ہوا کی وجہ سے وہ صرف ریت کی شکل میں رہیں تو ملینز آف ایئرز کے لئے اس لئے کمپیکشن کا عمل بہت ضروری ہے یعنی لیئر پہ لیئر بیٹھ کے اس کو دباؤ ملنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ کمپیکٹ ہو جائیں نہیں تو یا تو وہ ریت کی شکل میں رہیں گے سوکی ہوا میں گھومتے ہوئے اور زراد کی شکل میں یا پھر وہ کیچر کی شکل میں رہیں گے دریاؤں اور اوشنز یا لیکس کے اندر تو کمپیکٹ کا جو ملینہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم کیسے بتائیں کہ یہ کسی روک کو ہم دیکھ کر کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ سیڈیمنٹری روک ہے یا یہ میٹامورفک ہے یا یہ اگنیس اگنیس روک ہے یہاں خاصوصیات بتائی گئی ہیں سیڈیمنٹ روک کی جیسے آپ سیڈیمنٹ روک دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کونسی آپ اس کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے یا اس کو سٹراتا بولتے ہیں جو لیئرز بنی ہوئی ہیں یا ان کو بیڈز بولتے ہیں تو ان لیئرز کی مدد سے آپ پہچان لگے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کومپیکٹ کس کے ذریعے ہو رہی ہے گریوٹی کی مدد سے ونڈ کی مدد سے وارٹر کی مدد سے تو یہ تینوں فیکٹر جو ہے نا یہ کومپیکشن کے اندر بہت ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن لیئرنگ جو ہو رہی ہے نا وہ لیئرنگ اونلی ویدہ ہیلپ آف گریوٹی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا زمین کی کشش یہ چیزیں جو ہے نا اس شکل میں کومپیکٹ ہو رہی ہیں لیئرنگ میں آ رہی ہیں دوسرا وہ انہوں نے ہمیں کہا شوز آ سینڈ سٹون فارمیشن ویردہ سٹریٹاس آر ویزیبل ہیں سٹریٹا آپ کو نظر آرہے ایک پہ دوسری لیے اور اسی لیے ہے ٹھیک ہے نا اب آگے چلتے ہیں دیکھ کنٹین اوپن پورز اور سپیسز یہ پورس راکس ہوتی ہیں ان کے اندر اوپن پورز ہوتے ہیں جیسے سراغ 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 اور بہت ساری چیزوں کا مکسچر ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا اس میں فوسلز بھی پڑے میں سی شلز کے اور اس میں اور بھی ہڈیاں وڈیاں اور جو نا فراغمنٹس ہیں جانوروں کی ہڈیوں کی چھوٹی چھوٹے پیسز ہیں تو اس ٹائپ کی اگر ہو فوسلائزد ہو اور اگر لیئر نہ ہو تو سراغ ضرور ہوں گے اس کے اندر تو اس کو بھی ہم کس میں کنسیڈر کریں گے ایزا سیڈیمنٹری روک کنسیڈر کریں گے اب تیسرا انہوں نے کیا کہہ دیا دے آرہ مکسچر آف منرل روک اور سم ٹائم فوسل ریمین آف پلانٹ اور اینیمل میٹر تو یہ پچر میں نے آپ کو بتائی اور اب یہ پچر ہے تو لائم سٹون بھی جو ہے نا یہ لیئرز کی شکل میں یعنی سٹارٹا کی شکل میں آ جاتا ہے یہ اور یہ جو ہے نا فوسل کی شکل میں کوپر ہو سکتا اس کے اندر ایبوکسائٹ ہو سکتا اس میں الامینہ ہو سکتا اس میں ایفی آئرن ہو سکتا ہے اور بہت سارے منرلز جو اللہ نے پیدا کی ہیں سلفر ہو سکتا ہے یعنی مکسچر آف منرلز ہوتا ہے اس کے علاوہ فوسلز بھی بیچ بھی مکس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے سارے جتنے بھی روکس ہیں وہ سیڈیمنٹ روک کے کٹیگری میں آئیں گے وان اگزامپل اف سیڈیمنٹ روکس ایس لائم سٹون لائم سٹون جو ہے نا وہ بھی ایک سیڈیمنٹ روک کا مثال ہے it is commonly used to neutralize acidic soils for farming اب یہ زیادہ تر کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ جو ہماری مٹی ہوتی ہے نا جو فارمنگ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کو acidic بنانے کے لئے neutralize کرنے کے لئے تو جب وہ neutralize ہو جاتی ہے اسیڈک ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہے وہ آپ کی گروت بہت اچھی ہو جاتی ہے پلانٹس کی جو بھی اس میں چیز فسل ہوگائی چاہے گی تو وہ کیڑے کیڑوں کو جو ایکسٹر جو تنگ کرتے ہیں کیڑے زمین میں فسل کو خلاف کرتے ہیں ان کے لئے وہ موت کا سبب ہوگی اور پودوں کو فائدہ پہنچائے گی in places such as ریبی تھائی لینڈ لائم سٹون روک فارمیشن have become popular destination for recreational activities such as rock climbing تو rock climbing میں ریبی تھائی لینڈ کا علاقہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں پچھر میں تو یہاں پر rock climbing بڑی مشہور ہے اس کے اندر لوگ چڑھنا پسند کرتے ہیں جن کا یہ پروفیشن کے طور پر یا recreational recreational activities اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا شوکیہ طور پر جو لوگ چڑھتے ہیں climbing کرتے ہیں rock climbing limestone cavities that are kilometers beneath the sea floor sometimes contain fossil fuels اور جو اس کی cavities کیا ہوتی ہیں جو اس کی جڑے ہیں وہ beneath the sea floor ہیں یعنی سی بیٹ سے بھی نیچے چلے جائیں تو وہاں اس کی جڑے ملتی ہیں جا کے کتنی دور تک دیکھیں یہ چل رہا اور کلومیٹرز نیچے جا کے اتنی اتنی زیادہ ڈیپوزٹ اللہ نے رکھے ملینز بلینز آف یرز سے یہ تہیں بن رہی ہیں تو اس لیے زمین سے نیچے اور پھر سمندر کی تیہ سے بھی کلومیٹرز کے ساپ سے نیچے اس کی جڑ ملتی آپ کو کیاوٹی ملتی ہے سمٹائمز کنٹین فوسیل فوسیل مل جاتے ہیں جیسے اس میں گیس بھی نکل سکتی اس میں پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ وہ بھی نکلتا ہے اس میں سے سیڈیمنٹ روکس آگے ہم پڑھ لیتے میٹا موفیٹ روک